اسلام علیکم دس علیم فرام سکلز اکیڈمی اس وڈیو میں ہم چار ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو ویب سیٹ کرتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سپیڈ سپیڈ is one of the most important factor اور اس کے لیے آپ کی ایک اچھی ہوسٹنگ ہونی چاہیے اگر آپ کوسٹنگ نہیں بائے کرنا جاتے تو آپ 4000 روپیز کی نیٹلیفائی ٹیمپلیٹ پچیز کر سکتے ہیں فہیم سے وہ کافی اچھا الٹرنیٹیو ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ہے یوزر ایکسپیرینس یوزر ایکسپیرینس آپ کا بہترین ہونا چاہیے تاکہ یوزر انگیج ہو اور آپ کا کنورجن ریٹ ہائی ہو اس کے علاوہ سکیورٹی سکیورٹی اس لیے کہ آپ کی ویب سائٹ ہیک نہ ہو سکے اور آپ کو فیچر میں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو چوتھ چیز بیک اپ اللہ نہ کرے کل کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ اپنی ویب سائٹ کو ریکوور کر سکیں تو سپیڈ میں چار امپورٹن چیزیں ہیں چونکہ 2021 ہے اور اس میں ویب کور وائٹرز بھی ایڈ ہو چکے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے امجز کمپریس تو امجز کمپریس بیسکلی یہ چیز ہے کہ جو امجز ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر یوز کر رہے ہیں ہم ان کو کمپریس کر لیں تینی پی اینجی یا کسی پلگ ان جیسے کہ یوں ایمیج اپٹیمائزر کے ذریعے تاکہ ان کا سائز کام ہو اور وہ جلدی لوڈ ہو جائیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیشنگ تو کیشنگ بیسکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی یوزر ہماری ویب سائٹ کو اپن کرے تو ہماری ویب سائٹ کے ڈیٹا اس کے براؤزر میں سیو ہو جائے تاکہ نیکس ٹائم جب وہ اپن کرے وہیں سے ڈیٹا وہ اپن ہو جائے اور پیج جلدی لوڈ ہو جائے اور اس کے بعد تیسی چیز ہے جیزیپ جیزیپ بسکلی ایک کمپریسن ہے جس کے ذریعے ہمارے ویب پیج کا سائز کافی کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے منیفائنگ منیفائنگ کا بسکلی مطلب یہ ہے کہ جو ہماری css اور javascript فائلز ہیں یا ہماری html فائلز ہیں ان کے اندر سے کھالی سپیس سے ریموو کر دی جائیں تاکہ ان کا سائز کام ہو جائے اور وہ جلدی لوڈ ہو سکے اس کے بعد یوزر ایکسپیرینس یوزر ایکسپیرینس میں ہم نے تین چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے سب سپل نمبر پر ہم جو تھیم یوز کریں وہ لائٹ ویٹ ہو اس کا اتنا زیادہ سائز نہ ہو تاکہ وہ جلدی لوڈ ہو جائے اس کے بعد وہ بیوٹیفولی ڈیزائنڈ ہو تاکہ یوزر کو دلکش لگے پسند آئے اور اس کے بعد جو تیسی چیز ہے اس کے اندر ایسے فیچرز ہوں جو کہ یوزر کو براؤزنگ میں اور نیرگیشن میں ہلپ کریں اس کے بعد جو تیسی چیز ہے وہ اسکیورٹی اسکیورٹی میں ایس چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی نرڈ پلاغن نہیں یوز کرنے اگر آپ نرڈ پلاغن یوز کریں گے تو خدا نہ خواستہ آج یا کل آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جائے گی اور اس کے اندر وائرس آ جائے گا اور آپ کی ساری مینے زائیں ہو جائے گی اور آپ نے سوکری یا پھر ورڈ فینس لگ ان کنفیگر کرنا ہے تاکہ آپ کی ویب سیٹ وائرس سے پروٹیکٹ رہے اس کے بعد بیک اپ آپ نے ڈیٹا بیس بیک اپ کو کنفیگر کرنا ہے ڈیلی بیس کے لیے کیونکہ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پیجز پوسٹ اور جو پلائبینز ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ سیف ہوتی ہیں اس کے علاوہ فائل بیک اپ آپ نے ویک بیس پر سیف کرنا ہے کیونکہ فائلز ہم اتنے زیادہ اپلوڈ نہیں کرتے تو امید ہے آپ ان چار چیزوں کو یاد رکھیں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ